ہم وہی کہیں گے یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر محجد میں امام صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے کئی لفظ صحیح ادا کرتے ہیں کئی غلط پڑھتے ہیں اور بیان میں اکثر غلط جملے بول جاتے ہیں اور بات تو کفریہ جملے بول جاتے ہیں علماء کرام سے پوچھنے پر ہمیں پتا چلا کہ وہ کفریہ جملے بول جاتے ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ زبان فسل جاتی ہے اور ایسا بار بار ہوتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر نہیں ہوگی تو جب تک دوسرا امام نہیں ملے کیا اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر واقعی ایسا ہے جیسا بیان کیا گیا ہے اگر یہ واقعی صحیح ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کہ تجوید کی ایسی غلطی کرنا جس سے لفظی غلط ہو جائے تو یہ تو بہت ممکنی اس کے اندر تو معنی کے فاسد ہونے کا قوی امکان ہے تو جو خود غلط پڑھے تو اس کی خود کی اپنی نماز صحیح نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے دوسروں کی نماز کیسے صحیح ہوگی اور جو اکثر غلط جملے بلکہ کفریہ جملے تقریر میں بول جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ زبان فسل گئی ایسے کو تقریر کرنا جائز نہیں اور ایسے شخص کی تقریر سننا بے جائز نہیں لوگوں پر لازم ہے کہ کسی سنی سیول عقیدہ سیول طہرز سیول قرط غیر فاسد ایک نیک امام کا تقرر کرے تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہو اللہ تعالیٰ